سٹوری بٹ کیا ہوا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کل جو بھی ہوا تھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس وقت میرے ساتھ ہے جناب حیدر مہدی صاحب حیدر مہدی صاحب کے وی لاغز کے ساتھ آپ اکثر جڑے رہتے ہیں بہت شکریہ جناب حیدر مہدی صاحب کا آپ کا ٹائنگ دینے کا اچھا ہی کسی ہیں ریلائیبل نیوز is here with us حیدر مہدی صاحب السلام علیکم صاحب کیسی ہے جناب خرید سے اچھی ہے سر آپ کا بہت شکریہ for joining us اور ایک تو یہ کہ اداروں کی ویسے ہی معاملات تو کچھ ایسے ہو گئے اور آج جب میں نے اس کو پڑھا کہ جسٹس تارک مسعود کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا he was present there مگر اگلے دن جو اخبار میں صورتحال پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ letter letter لکھا یہ تو بالکل مزاق بننے کی بات ہو گئی ہے اچھا بڑی interesting بات آپ نے سہریا اسلام علیکم اور شکریہ آپ مجھے یاد کرتی عرفہ یہ ہوا یہ ہے کہ جو اپنا judgment کی آپ بات کر رہے ہیں minutes of the meeting کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی وہ چیف جسٹس صاحب نے بلکل ہی ایک مخلط بیانیاں دیا جو کہ نہیں ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے پوری جو ایک گھنٹہ اٹھائیس منٹ کی آڈیو ہے نا وہ انہوں نے ویب سائٹ پر پلیس کر دی ہے اس کے اپنے ان کی سبیم کورٹ کے اس پر میں پیچھے کافی دیر سے اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے یہ مل نہیں رہی تھی تو آخر کار یہ مجھے مل نہیں آہ ابھی میں اس کو آہ ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرنا چاہوں گی اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے بعد یہ جو جسٹس آہ تارک مسعود صاحب ہیں انہوں نے جو پورے الیگیشنز لگائے ہیں تو چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے پورے کے پورے منٹ سی اپنی ویب سائٹ دی جی انہوں نے آڈیو پسیڈے جو ایک گھنٹہ اٹھائیس منٹ کے آڈیو پسیڈے وہ ویب سائٹ بدالی کے سن لو جس نے خود سننا ہے اور اس کے اندر آہ میں ابھی اس کو ایکسس نہیں کر سکتا ہوں آپ کو سننے کا موقع ملا بھی تک کے نہیں سوری آپ کو سننے کا موقع ملا کے نہیں نہیں میں ایکسس کر رہا وہ براؤزر ایکسس نہیں کر رہا ایسے لگ رہا ہے یا تو کوئی بلوک لگایا ہے سو منی پیپل پرابیبیلی ایت دی مومنٹ وہ کہہ لیا نا جب لوگ زندگم زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو موٹی بات آآ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کہ جسٹس آساب جو ہیں اپنے انہوں نے بڑے آآ بڑے آآ پولائیٹٹلی کہا ہے کہ جی دیکھیں لوگوں کی وہ آآ تھوڑے خدشات ہیں اس آآ بولیسی کا اور سینیورٹی کا تو اور چونکہ ڈیسینشن ہیں تو اس کو آآ ڈیل اے کیا جائے اس آسیشن کو جو کہ ہو گیا گیا اب وہ اگر میں آہ پڑھ لوں یا آپ پڑھ لیں یا سن لیں تو اس کے بعد آہ بات کرنے کا زیادہ آہ مزا آئے گا کہ یہ تارک صاحب نے کیا کا فائز صاحب نے کیا کا فلانے نے کیا کا جسٹس صاحب نے چیف جسٹس نے کیا کا تو اسے میں صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا اس میں یہ تین چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں ایک یہ جو سپریہ یہ جوڈیشل کمیشن آب پاکستان کی میٹنگ جس کے اندر فائی فور پسپلیٹ ہے آپ نے پڑھ لیا ہے اس کے بعد یہ فینانشل ٹائمز میں ایک سائمن کلارک کا آرٹیکل آیا ہے جو کہ آہ وہ ساری بات کر رہا ہے کہ یہ عمران کی جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہے یہ اب راج کے تروں اور آہ نقوی کے تروں کیسے آئے عارف نقوی کے تروں اور تیسرا یہ جو آہ گورنٹ آف آہ یوکے نے جو ایک آہ کونفیڈنشیلیٹی کونفیڈنشن ڈاکیمنٹ جو کہ پبلک ہونا چاہیے اور بہت اچھا ہے انہوں نے ریلیس کر دیا جس میں ملک ریاض کا یہ کیس ہے اس کو اگر آپ یہ کوئنسائیڈ کر کے دیکھیں اور یہ پھر فورن فنڈنگ کا کیس جو امران کے خلاف ہو گیا ہے یہ مجھے بڑا ایک خدشہ ہے کہ بلکہ آج صبح مجھے آہ آپ کے بات کرنے سے کچھ تقریباً دو گھنٹے پہلے ایک خبر آئی ہے غیر صدقہ ہے کنفرم نہیں ہے لیکن ایک بہت ہی آہ سینئر سور سے آئی ہے جن کی آہ سیاست سے بھی بہت گہرا تعلق ہے اور ان کی تعلقات آہ 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 ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہیدر دیلے سینئر سٹاک آف ٹیکنگ اوور تو میں نے کہا کیا کہ بس وہ یہ جو پولٹیکل اور اکنامک ٹرمائل ہے اس کا بہانہ آہ اٹھا کر اور یہ ٹیک اور کر لیں گے کہ جی یہ تاجروں نے بھی بہت وہ آہ لہور جیور آف کومرس کی ریزنر نے ہاں جوڑ کے آج دیوری آپ سے ٹالر سر دو سو میرا خلال چالیس کو کر گیا پچاس کے قریب ہے جی آہ اوپن مارکٹ میں تو یہ سارے چیزوں کا بہانہ بنا کر کوئی امرجنسی ڈیکلئیر کرتے ہیں سمی مارشل آہ کھوڑ کرنی کوش کریں کہ جی حالات بہت خراب ہیں ملک وینٹیلیٹر پہ اس کو ہم نے بچانا ہے لیکن پہلے تو یہ ہے کہ بھائی لایا کون اس نے غداری کی ملک کے ساتھ یہ غیر ملک کے ساتھ کانسپریسی کر کے ان روٹیروں کو بٹھا دیا ہمارے اوپر اور یہ عارفہ میں پچھلے کوئی تین چار ہفتوں سے کہہ رہا ہوں یہ میرے حساب سے گیم پلان تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران کو نکال کے ان کو لائیں گے یہ لوگ بھی ناکامیاب ہو جائیں گے جب یہ ناکامیاب ہو جائیں گے میں پھر آ جاؤں گا از ایسیویر آف پاکستان اور یہ دو تین سال انٹرم امریکن ٹٹو ڈالیں گے اور میں چلاوں گا اس کے بعد میں صدر بنوں گا یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ جب سے یہ مجھے یہ تین مہینے سے یہ ڈراما چل رہا ہے میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بیانیاں اور یہ گین پلان لگ رہا ہے تو یہ یہ جو ان کا وینڈی شرمن کو کال کرنا جنرل باجوا کو مطلب اس سے احمق آنا اس سے شرمندہ ہونے والی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ آرمی چیف جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنی بیسٹی کرا رہے ہیں لوگ پاکستان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جنرل صاحب کہا سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ وہ ریلیز کر ڈی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ریلیز کریں میں ادھر ہوں میں ٹٹک گور کرنوں گا جو آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا اس کے علاوہ مجھے اور اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس آدمی نے امریکی ڈیپٹی سیکرٹری ونڈی شرمن کو کیوں فون کیا ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں باگ دار میں سماغ رہا ہوں میرے پاس ساری ہیں سارے فیصلی مینک کرنے ہیں جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا بہت خطرناک ہم ایک موڑ پر پہنچ گئے پاکستان میں وان کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کو کہ اگر جنرل باجوائے اور ان کے اردیدو جنیل ہے انہوں نے یہ سوچا بھی کہ ہم کسی قسم کی سیمی مارشل اور امرجنسی لگا کے ملک کی بات دور سمالیں گے یہ وہ کر نہیں سکیں گے خالہ جنگی ہو جائے گی میں سر آپ سے اختلاع آپ کی جو نالج ہے یقیناً آپ فل ٹائم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں بھی نظر رکھے ہوئے ہوں مگر آپ کا تجربہ زیادہ ہے آپ ان پولٹیشنز کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں دیکھئے جو پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم is playing very dirty role at the moment اور جو کل پرسوں کی بھی بات چیت ہو رہی ہے رانہ سناولہ آپ سوچئے کہ لشکر سپاہ صحابہ کا بندہ ہے اور وہ ہمارا وزیر داخلہ لگ گیا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں اور پنجاب کو جس طرح سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اگر وہ سیمی مارشل لاو یا سیمی امرجنسی لگتی ہے تو آرمی بیچاری بھی کیا کرے مطلب پولٹیشنز اور پولٹیشنز تو آپس میں لڑ لڑ کے مرو ہیں بلکہ میں یہاں جی یہ کس نے یہ سارا گند یہ گٹر یہ کس نے کیا ہے پہلے یہ مجھے بتائیں یہ پولٹیشنز نہیں کیا ہے یہ جنرل باجوان نے کیا ہے آرفہ جنرل باجوان نے شازین بگتی کو کہا تم ادھر جاؤ ایم کیو ایم کو کہا تم ادھر جاؤ ان کے پچیس تیس جو بیس پچیس مدرف تھے ان کو کہا تم ادھر جاؤ باپ پارٹی کو نکال لیا وہ تو بھائی فوج کی پارٹی موسن داور اور علی وزیر کو جیل سے علی وزیر کو جیل سے نکال کے لائے علی وزیر اور موسن داور جنہوں نے آرمی کے اگنس اتنی بری بری باتیں کی ہوئی تھی اور ان کو نکال دیا آرفہ ایک آرفہ لیٹ می کنکلوڈ یہ جو ہے نا یہ بیانیاں کو میں یہاں ہی روکنا چاہتا ہوں آپ جیسے لوگ جو ملک کے لئے اچھا سوچتے ہیں یہ نہیں ہے لیکن آپ جو یہ بیانیاں لے کے چل رہی ہیں نا کہ یہ سیاستدان سارے ہیں اس کے اندر عمران کو بھی لپیٹ لیتے ہیں آپ رانہ سلام اللہ جیسے کمینے لوگوں کے ساتھ پرید ایسے مت کریں آپ بہت بڑا ظلم کریں گی اس ملک کے ساتھ اس ملک کی سوچ کے ساتھ ہم ستر پچھتر سال ہم نے اسی سوچ کے وجہ سے ہم نے مارک آئی ہم پٹے ہم لوگوں ہم غلام رہے اپنے غلام رہے پہلی دفعہ ہم اٹھے ہیں ہم نے سچ کو سچ دیکھا ہے یہ جو ہمارا رومانس ہے کہ جی فوجی لیڈرشپ پاکستان کو بچائے گی یہ رومانس ختم ہو چکا ہے فوجی لیڈرشپ نے نہیں بچایا فوجی لیڈرشپ نے پاکستان کو بوران میں دکیلا انہوں نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ماسٹر مائنڈ کر کے سیکسیڈ کروایا انہوں نے حمزہ شہباز کو دو دفعہ اللیگلی الیکٹ کرایا چیف منسٹر نکلوا ہے خدا کا شکر کریں کہ یہ پندرہ اتنی انہوں نے دانزی کرنے کی کوشش کی تھی جولائی کے الیکشن میں نئی کامیاب ہو سکے اس دے کہ اتنی اداع سے زیادہ لوگ نکلے پلیز اس بیانیاں کو آگے نہ چلائیں سر اگلی بات جو میں آپ نے بھی ایک شروع میں بات کی ہے انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے میرا ایک سوال ایک سوال سننی ہے آپ کو پتہ ہے سپائے صحابہ کا تو اپنی رانہ سنالہ کو کہا آپ کو پتہ ہے معاویہ آزم جو آزم تارک کا بیٹا ہے اس کو منسٹر ریلی جیس سے فیرز لگائے مطلب اس سے زیادہ آپ پاکستان کے اندر انتشار پھلانے کی کیا حرکت کر سکتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں ان کو آپ ایک ریڈ فلیک دکھا رہے ہیں اس آدمی کا جس کی ساری زندگی انٹی شیعہ ریٹورک ہے پھر وہ قادیانی کا شروع ہو جائے گا مسئلہ پھر وہ سندھی اور پتھان کی لڑائی شروع کریں گے پھر لسانیت کی لڑائی شروع کریں گے یہ نہیں رکھنے لگا یہ بہت بڑی ساجشیں ہو رہی ہیں پیچھے پیچھے کہ اس ملک کو کسی طریقے سے خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے سر میں ابھی آپ نے جب بات کی کہ اس ناٹ اک کوئنسیڈنس کے بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور جب حمزہ شباز نہیں بنتے تو شباز شریف صاحب نے بڑی زبردست سپیچ کی کہ میں وہ خادم جس نے پل بنایا اور میں مہینوں میں پل بنا دیتا تھا میں نے لیپ ٹاپس بانٹے اور میں نے بہت کچھ کیا آج سر جب یہ واقعہ ہوا کہ تارک مسعود صاحب کا لیٹر بھی آ گیا انہوں نے بھی بتا دیا چیف جسٹس نے اپنی ٹیپ جو ہے وہ پوری کی پورے ریکارڈنگی باہر کر دی ہے شباز شریف نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار کی تحقیقاتی ریپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران نیازی کے خلاف سنگین فرد جرم ہے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں چاہے وہ شباز شریف ہیں چاہے عمران ہم وہ ورڈ جو یعنی کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے ہیں شاید ہم ذہنی اتنی پسمندگی میں چلے گئے ہیں یہ اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار نے جو ہے یہ عمران خان صاحب کے اگنسٹ فرد جرم ہے کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ کوئی ایسی ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ آئی ہے تو کیا آئی ہے ہم اپنے ساڑھے پانچ پجے کے سیگمنٹ میں ڈیٹیل میں اس کو شازیہ کور کریں گی مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی سو آر ایفہ جو یہ سیمن کلا کا آرٹیکل ہے نا فانیشن ٹائم میں ابراج ابراج کا آر ایف کا all this is part of the ای سی پی election commission of پاکستان's investigation into عمران خان's foreign fund case یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سارا evidence یہ تو اس نے ایک جنرلسٹ آرٹیکل لکھا ہے نا اس کی ساری ڈیٹیلنگ کی ای میلیں کہاں سے چیک آیا کس نے پیسا دیا کدھر آیا اس پر ساری سواب سوال عمران سے پوچھے گئے ہیں عمران نے جواب دیا ہے باقی لوگوں سے سوال پوچھے گئے ہیں باقی لوگوں نے جواب دیا تو یہ تو this is already part of the evidence یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نئی چیز یہ ہے کہ یہ آرٹیکل کل چھپا یہ میرے لیے ایک انٹرسٹنگ ہے اور یہ میں آپ کو ایک بار بتاؤں ہم سمجھتے ہیں کہ western media بڑا independent ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جب نائے میں یہاں you can say anything what you want جو limitations ہیں عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اس چیز کا آرفہ پتہ نہیں آپ 9-11 میں کہا تھیں 9-11 کے بعد کسی ایک media house including the 3 جو 3 big ABC CBS NBC کسی ایک نے بھی نہیں investigate کیا یہ کون تھے یہ کہاں سے آئے یہ کیسے تھے یہ سعودی تھے یہ ایجپشن تھے nobody was allowed to even comment on the other side of the picture صحیح یا غلط مجھے نہیں بتا وہ کیا تھا لیکن there was zero zero investigation تو یہ مل کے کرتے ہیں بات financial time is also a capitalist tool اس کی اپنی independence تب ہوتی ہے جب ان کو فائدہ ہوتا ہے independence تب نہیں ہوتی جب ان کو فائدہ اور یہ باقاعدہ آرٹیکل آنا اس کا ایک بڑا interesting ہے کہ امران کے اوپر pressure دالو foreign funding case چل رہا ہے یہ دیکھو جی لوگوں کی hearts and mine یہ عام آدمی کو برین واش کرنے کے لیے ہے امران کے خلاف اور یہ دوسرا جو انگلینڈ سے آیا ہے کہ یہ 190 ملین ڈالر بہریہ میں یہ پہلی بھی جب آیا تھا میں اس کے بہت خلاف تھا میں نے کہا کہ یہ بلکل پیسہ واپس نہیں جانا چاہیے بہریہ جو اس کے اوپر پینلٹی لگائی تھی سپرین کوٹ میں تو ملک ریاض کے بہت خلاف مگر وہ پیسہ کیوں نہیں تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا یہ میں آپ کے ساتھ 100% ہوں ہمیں پورا ملے گا ہمیں پورا بھی نہیں ریسیو کرتے یہ سارا پیسہ جانا تھا پاکستان اس کے انڈر اچھا میں بات کروں اس نہیں تو دیفین عمران اچھلی عارفہ انٹیلیجن بھی بہت ہے لیکن ایک طریقے سے بھولا بھی ہے اگر وہ سمجھتے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو بھولپن تو نہیں کہ سکتے مومن ایک سراغ سے دو بار تو نہیں ڈسا جاتا ہوں مجھے بڑے بڑے لوگوں نے دھوکا جیے جن کے ساتھ میں نے سال کام کیا ہے مگر چور کا گھر کبھی برتا نہیں تو میں ہی کہ رہا ہوں کہ ہم بڑے اپنے آپ کو اشار سمجھتے ہیں ہمیں بھی لوگ دھوکہ جاتے ہیں یہ ایسی بات نہیں یہ دیکھیں عارفہ ایک چیز آپ کو اور ہمیں اور پورے پاکستان کو کلیر ہونی چاہئے امران is not corrupt ایک یہ چیز غلطی وہ کر رہ کر سکتا ہے غلط مشورے پہ کام کر سکتا ہے corrupt نہیں ہے پاکستان پیپل اراؤنڈ ہیمار کرپ نا ہی پیپل اراؤنڈ ہیمار کرپ سم آف پیپل اراؤنڈ ہیمار کرپ اور اگر آپ نے میرا وی لوگ دیکھو جو میں نے آج پیچھ سکیا میں نے آخری تین منٹ عمران سے ہاتھ جوڑے تو نہیں لیکن ارتجاع کی امران آپ کے اردگیر انسان بنجو اکل کر لو ابھی سیکھ لو میں رہی کہ جو لوگ ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے ان کو جھاڑے یا اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے یا نے آپ کے ساتھ دیا ان کو ایسی رکھے انتہائی تجربہ کار انتہائی 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 جو آپ کے فیصلوں کو سٹریس ٹیسٹ کریں کہ عمران صاحب یہ فیصل صحیح نہیں ہے اس کی یہ بھی آپشن ہے سٹریس ٹیسٹ کریں کہ اگر حالات ایسے ہو گئی تو ہم پھر کیا کریں گے بڑا سمپل کرتے ہیں بزنس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی موس لائکل ٹو ہیپن لیس لائکل ٹو ہیپن موس لائکل ٹو ہیپن ورس کے سیناریو کہ جی اس کا ہونے کا بہت چانس ہیں اور اگر یہ ہو گیا تو اس کے لئے پلاننگ کرتے ہیں تو یہ چار پانچ چھ سیناریو کرتے ہیں اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ لوگ پہلے سے تیار ہوں یہ ایڈ آگ نہیں ہے ڈیلی ویجز میں کہ آج جب ایڈ گری تو دیکھا یار یہ ایڈ کہا سے گری اوپر دیکھا ایسے کر کے یہ یہ امران کے لئے یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ اگر تیاری انہوں نے ابھی نہیں کی پلانز ابھی نہیں بنائے پولیٹیکل ری سٹریکچرنگ کے ریفارم کے پولیس کے بیروکرسی کے جوٹیشری کے ملٹری کے تو پھر وہ ہی ہوگا کہ سر موڑائے ہونے پڑھ ان کے پاس شیڈو منسٹری ہونی چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وچ کریں وچ فول رہیں نہ اس کے آنے کے بعد ان کے سر پہ بوم گرے ابھی تو ان کو تجربہ بھی ہے ساڑھے تی پورے چار سال کی امران کو پتا ہے کیسی کام کیسے کیا جاتا ہے حکومت کے اندر اپروولز کیسے ایک مہینے کی بیچ میں سیناریوز بدل جاتے ہیں at the moment بھی they should be watchful in all these منسٹری حیدر مہدی صاحب میں ایک ریکویسٹ کروں اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے مینوائل آپ مجھے احساس ہے کہ بعض وقت کوئی سائٹ جب اوپن ہوتی ہے تو ایک دم سے بہت زیادہ لوگ جب آجاتے ہیں سر آجاتے ہیں آپ اگر آپ کے وی لوگ کو دیکھ نا ہو تو پلیز آپ اس کو شیئر کرنے ہمارے سر جی 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 بلکو جی تینک یو سو مچ نہیں سر وہ کہاں پہ آئے نا آپ کے موز سے کھلوانا چاہتی ہوں کہاں آجاتے ہیں آجاتے ہیں آجاتے ہیں آجاتے ہیں بہت شکریہ آپ ٹائم دے دیتے ہیں تو آجاتے ہیں مائن شیئر روی لوگ سائٹ این آئی ویش کے لوگ سنیں بھی اس کو اور میرا یو چینل ہے جی اس کا نام ہے حیدر مہدی حیدر مہدی یو ٹیو پہ جا کر حیدر مہدی یو ٹیو تو میرا چینل مل جائے حیدر مہدی آپ ان کا گوگل کیجئے گا ان کو لیٹس لیٹس خبریں آپ کو ساری ملیں گی سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ حیدر مہدی سب لک فور ٹاک ورڈ ورڈ دیور 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 نیکس وان آور